موسیقی آدھاب آئیے شروع کرتے ہیں قبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ سب سے پہلے اہم سرکیاں سرکیوں کو پیش کر رہے ہیں داروس سلام کوپریٹیو اربان بینک لیمٹیڈ بلا خوف و خطر ایڈی کی تحصیخات کا سامنا کروں گی نئی دیلی میں قویتہ کی پریس کانفرنس صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج پنجاب کے ایک روزہ دورے پر اداکار اور ہدایتکار ستیش کوشک کا انتخال سٹاک مارکٹ میں زبردست گرابٹ ہم نے دیکھا ہے کہ بی جے پی نے نو ریاستوں میں بیک ڈور انٹری کا استعمال کیا ہے وہ تلنگانہ ریاست میں ایسا کرنے سے قاسر نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ ایڈی کا استعمال کرتے ہوئے خوف کا ماحول پیدا کرنا چاہتی ہے لیکن ہم خوف زیادہ ہونے والے نہیں ہیں ان خیالات کا اظہار بی آر اسخائد وہ دختر وزیر اعلیٰ کے قویتہ نے دہلی میں مرخدہ پریس کانفرنس کے خطاب کے دوران کیا رکن تلنگانہ قانون ساس کانسل قویتہ نے زور دے کر کہا کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور وہ انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ ایڈی موڈی سے پہلے ان ریاستوں میں چلی جاتی ہے جہاں بی جے پی اختیدار میں نہیں ہے مرکزی حکومت تلنگانہ خائدین کو حراسہ کرنے کی عادی بن چکی ہے وزیر اعظم موڈی کا نہ صرف پارلیمنٹ کے باہر بلکہ پارلیمنٹ میں بھی جھوٹ بولنا عام بات ہے موڈی اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اپوزیشن پر حملہ کر رہے ہیں تاہم انہوں نے کہا کہ وہ جانچ ایجنسیوں کے ساتھ مکمل تعاون کریں گی انہوں نے کہا کہ نہ صرف میرا بھائی اور میرے والد بلکہ سارے تلنگانہ کی اب آپ میرے ساتھ ہیں صدر دروپدی مرمو نے جمعیرات کو امریت سر کا ایک روزہ دورہ کیا جہاں انہوں نے گولڈن ٹیمپل جلین والا باغ درگیانہ مندر بھگوان والمی کی رام تیرت ستھال کا دورہ کیا صدر مرمو کا صبح تقریباً گیارہ بجے امریت سر ائرپورٹ پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگواند مند نے استقبال کیا پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگواند مند بھی صدر مرمو کے ساتھ دن بھر دورے میں موجود تھے صدر کلہن مجلس اتحاد المسلمین ورکن پارلیمنٹ ہیدرباد بیرسٹر اسد الدین عویسی کی ہدایت پر آدمجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے سالار ملت آل ان ون موڈل پیپرز کی تخصیم سرکاری اردو میڈیم مدارس کے طلبہ میں عمل میں آئی اس موقع پر آئی ای فنکشن ہال نرمل میں منخدہ تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے جعفر حسین میراج اپنے سمبلی نام پلی ہیدرباد نے شرکت کی انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دسوی جماعت میں تعلیم حاصل کرنے والے اردو میڈیم سرکاری مدارس کے طلبہ کو امتحانات میں آلہ نشانات سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر سال پوری ریاست میں مجلس کی جانب سے سالار ملت آل ان ون موڈل پیپرز کی تخصیم عمل میں لائی جا رہی ہے انہوں نے طلبہ سے کہا کہ وہ امتحانات میں آلہ نشانات سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے سخت سے سخت محنت کریں سخت محنت و مشقت سے ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ تعلیم کے ذریعے ہی ترقی کے منازل تے کر سکتے ہیں علم روشنی ہے اور جہالت تاریخی ہے جہالت کی تاریخی کو علم کی روشنی سے ہی دور کیا جا سکتا ہے انہوں نے بتا کہ مجلس مسلمانوں کی تعلیم و ترقی کے لیے کئی اہم کام انجام دے رہی ہے اس موقع پر صدر مجلس نرمل عظیم بن یحیہ مجلس عراقی نے بل دیا محمد مجاہد علی سید عبرار الحسن معتمد مجلس و معابون رکن بل دیا سید مزہر احمد کے علاوہ مجلس کی کارکنان وہ محبان مجلس اور مختلف سکولوں کے طلبہ کی کسیر تعداد موجود تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ ہی روز کے اندر آپ لوگوں کا ٹیلتہ ایک دام نہیں جا رہا ہے یہ بڑے خوشی کی بات ہے میں جاتا ہوں ہر بچہ ہے بچی اپنے اپنے تعلقے پر مکمل اچھے سے آپ کو اپنی سٹیڈی کرے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ ہم بنا ضرور اور ضرور آپ لوگوں کو کامیاب کرے گا مجلس احتحال روز کے میں نخیب امینل دارشتر رسولتی نویسی صاحب کی صدارات کے حضوری میں تر جناب اکبر رسولتی نویسی صاحب کے غیادت کے اندر ایک سالہ رمیلہ حضرت منگ بوک پسٹو بیشن کرنے کے لئے خاص طب سے میں آیا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ اردو میڈیم کے جتنے بچے اور بچیاں ہیں ان کو جو بھی کیونکہ اس سے اگزام جب ہوتا ہے ٹرنک کا اگزام ہوتا ہے تو وہ کوڑھ اگزام اس کی پریکٹس نہیں رہتی ہے جس کے لئے ملی سے اتحاد رمس کے بھی نہیں ہے سوچا کہ سالہ رمیلہ کی ایک سوچ تھی کہ ہمارے بچے اور بچیاں کو اگزام لکھنے کی پریکٹس کے لئے کوچھنا کوئی مٹرن لے نہ چاہیے اس کے اندر سالہ رمیلہ آن این ون بوک جو مارڈل پیپر اور بیٹ کی طرف پر آپیوز کر سکتے ہیں اس میں جتیال کے وارٹ ٹی آر نگر میں کمیونٹی کانٹریک کارڈن سرچ پولیس کی طرف سے دو ٹیموں کے ساتھ دو ٹو ڈور تلاشی محیم چلائی گئی جس میں موٹر سائیکل گاڑیوں کے دستاویزات نہ ہونے پر اکہتر موٹر سائیکل گاڑیوں اور دس آٹووں کو ضبط کر لیا گیا جتیال زلے ہیڈ کوارٹر کے ٹی آر نگر میں زلے ایس پی بازکر کی ہدایت پر ڈی ایس پی آر پرکاش کی خیادت میں ایک کمیونٹی کانٹریک کارڈن تلاشی لی گئی ایس آئیز اور سی آئیز نے دھماکہ قیز مواد اور منشیات کا پتا لگانے کے لیے دو خصوصی تربیت یافتہ پولیس ٹیموں کے ساتھ گھر گھر تلاشی لی ملزمان کی تفصیلات اکھٹی کر لی گئی ہیں ان کا آدھار کارڈ اور دیگر تفصیلات چیک کیے جا رہے ہیں گاڑیوں کے ریجسٹریشن کے دستاویزات کی جانچ کی گئی اور بغیر ریجسٹریشن دستاویزات کے تقریبہ نکیتر گاڑیوں اور دس آٹووں کو ضبط کیا گیا اسکارڈن سرچ میں ڈی ایس پی آر پرکاش دو سی آئیز دس ایس آئیز اور سو پولیس اہلکاروں نے حصہ لیا ہدایتکار ستیش کوشک انتخال کر گیا آدھار صبح صویرے اداکار انوپمکھیر نے ٹویٹ کیا اور اس کی معلومات دی انوپمکھیر نے ٹویٹ کیا میں جانتا ہوں کہ موت اس دنیا کی آخری سچائی ہے لیکن میں نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہ بات کسی دن اپنے بہترین دوست کے بارے میں لکھوں گا پینتالیس سال کی دوستی پر ایسا اچانک فل سٹوپ آپ کے بغیر زندگی کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہے گی ستیش ستیش کوشک ایک اداکار مزار نگار سکرین رائٹر ہدایتکار اور پروڈیوسر تھے وہ تیرہ اپریل انیس سو پچپن کو ہریانہ میں پیدا ہوئے انہوں نے بولی ووڈ میں اپنا کام تلاش کرنے سے پہلے تھیئیٹروں میں اداکاری کی سرمایہ کاروں کی جانب سے قبل از وقت شراسود میں اضافے کے قدشے کے پیش نظر عالمی مارکٹ میں گراوٹ کے دباؤ میں مخامی ستے پر ہماگیز فروخت کے باعث سٹوک مارکٹ آج تخریباً ایک فیصد گر کر بند ہوا بی اے سی کا تیسیسس کا حساس انڈیکس سنسکس سات ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی ستے سے 541.81 پوائنٹس نیچے 5,95,806.28 پوائنٹس اور نیشنل سٹاک ایکسچینج نیفٹی 150.15 پوائنٹس گر کر 17,604.25 پوائنٹس پر آ گیا اس طرح بی اے سی میڈ کاب 0.55 فیصد سے گر کر 24,789.01 پوائنٹس اور اسمال کاب 0.20 فیصد گر کر 28,117.40 پوائنٹس پر آ گیا بلا خوف و خطر ایڈی کی تحصیخات کا سامنا کروں گی نئے دیلی میں کبیتہ کی پریس کانفرنس صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج پنجاب کے ایک روزہ دورے پر اداکار اور ہدایتکار ستیش کوشک کا انتخال سٹاک مارکیٹ میں زبردست گرابر موسیقی موسیقی موسیقی